گلبرگا شہر میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ کے انوان پر ایک عظیم و شان جلسہ ارگنائز کیا گیا تھا جس میں ہزاروں کی تیداد میں مرد اور خواتین نے شرکت کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہے شہر کے موگر فنکچن ہال میں مردوں کے لیے اور شادہ فنکچن ہال میں خواتین کے لیے سپریٹ بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور اس جلسے میں فضیلتو شیخ مقصود الحسن فیضی حفیظ اللہ فضیلتو شیخ یاسر الجبری محمدی مدنی حفیظ اللہ اور فضیلتو شیخ عبدالعظی مدنی حفیظ اللہ اہم مقرر کی حیثی سے یہاں شرکت کر کافی بہترین خطابات کیا ہیں جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے جمعیت اہل حدیث گلبرگا اور یادگیر کے صدر جناب باپا نظر محمد خان صاحب کے علاوہ جمعیت کے دیگر سبھی ذمہ داروں نے اس تاریخی پروگرام کو ارگنائز کرنے میں کافی محنت کی ہیں 20 جولائی کو یہ جلسہ ارگنائز کیا گیا تھا جس میں اسلامی سکولرز کے علاوہ ایڈوکیشنلسٹ، بزنیسمنس، انجنیرز، ڈاکٹرز اور دیگر انٹرلیکشلز موجود تھے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ نامیز جلسے میں خوران اور حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ اس طرح دین اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر بیٹیاں کامیاب ہو سکتی ہیں اور اس موقع پر بابا نظر محمد خان صاحب نے جلسے میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ آدھا کر کہا اس طرح کے پروگرام ساگی بھی ارگنائز کیا جائیں گے تاکہ معاشرے میں صدار لائے جائے اور خاص کر بگرتے حالات میں بیٹیوں کی حفاظت کی جائے اس جلسے سے جڑی مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں موسیقی خاص کر کے بابا کی اس پر کیا ہو رہے گا آپ کس نفلیے سے بیٹی بچاؤں اور ایمان بچاؤں گے دیکھے شیخ علمداللہ جو ہے ہمارے علماء اکرام جو ہے اسپیشلی والدین کی حق میں جو اولاد کی تربیت کیلئے جو بتایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک ٹیم اس پر یہ پورا بیان جو ہے علماء کا سن لیں گے تو اس میں زور دیا گیا ہے ایمان بچاؤں گا تو آج کا جو پروگرام جو تھا صریف ماباپ کی اخمشتہ ماباپ کو جو ہے اپنے بیٹیوں کو کیسا تربیت دینا چاہیے اسلامی تربیت کیسا دینا چاہیے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے حمدلاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر ایک ٹیم ہمارے علماء کا اور ایک ٹیم جو ہے اگر لوگ لائیو جو ہے آپ لوگاں جو لائیو کیے ہیں اگر سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لئے کا سن چاہیے حمدلاللہ کے سوال آئے کمنٹ کے سے یہ ہے کہ ہر جب ریمہ ہوتا ہے تو پاس کریں بردوں کیلئے بیان کیا جاتا ہے لوگوں کہیں کہنا کہ ہر جب ریمہ ہوتا ہے تو اس کو پاس کریں بیٹیوں کیلئے بھی بیان کیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو جواب ہمارے علماء اکرام دنگلز کو ہے مگر ہم جتا جو تعلیم علم ہیں ہم اتنا معلوم ہیں جب ہی بھی بیان کیا جاتا ہے بالخصوص جمع تیلیز کے مساجد کے اندر وہ خواتین کا بھی آنے کا انتظام کیا گیا ہے اور وہاں بھی جو ہے ہمارا اسلام صرف مردوں کے لئے نہیں اترا ہے مرد اور عورت کے دولوں کے لئے اترا ہے الحمدللہ خواتین آتے ہیں فائدہ کھا رہے ہیں اب الحمدللہ یہ بھی مسائل ختم ہو چکے ہیں کیسا بلے تو جیسا اب مسلم پر صلی اللہ ہو جمعیت علماء ہو سب پورے اعلان کر رہے ہیں عورتوں کو جو ہے مجزد میں جگہ دی جائے انہوں کو بلائے جائے تاکہ دین سکھے سکے یہ اب کامان ہو چکا ہے بات جس میں کوئی سیریس میں ہے ایک اچھی چیز بہت دیکھنے میں آئی کہ اس میں سبھی جماعتوں میں بہت شامل کریں بہت آبی سیریس سے میں شروع میں بھی جب ریس کانفرنس کیا تھا اس نے یہی بولا تھا ہماری جماعت کی ٹیم جب تمام مقاطب فکر کے اور جو ہمارے سچادنگان گنبرگا کے ان کے پاس جب گئے تو وہ لوگ بھی خود پیچھے ہیں تھے اس معاملے میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو الحمدللہ جمعیت علیدیز گنبرگا نے آگے بڑھ کے ایک پلات فارم دیا ہے اور ہم انشاءاللہ جمعیت علیدیز میں جو ہے سب لوگوں کو جبی بھی پروگرام کرتی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اماؤں کے ساتھ ان کے ساتھ اس موضوع کے تحریں گے اور ہر آج کی تاریخ میں ہر مسلمان کی یہ فکر ہے کہ اپنے بیٹیوں کو کیسا بچائے جائے ان کا ایمان کیسا سیمتی ہے دیکھئے ہم لوگ ایک مخلوط معاشرے میں جیتے ہیں جہاں مختلف تہذیبوں کے حامل مختلف عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ جیتے ہیں تو ایسے معاشرے میں بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں تو ہماری بچیاں جو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے نام پر جو تعلیمی میدان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آگے پڑھتی ہیں وہ بچیاں اپنی ایمان اور اپنی متائے ایمان کو گوا پیٹھتی ہیں تو ایسے میں ان کی متائے ایمان کی فکر کرنا نہ صرف ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہم سب کی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا ہم نے پیرنٹس کو والدین کو بیدار کرنا چاہا توجہ دلانے چاہی کہ بچوں کو لکھائیے پڑھائیے ضرور لیکن سب سے مقدم کیا ہے ان کے اخلاق کیریکٹر کردار ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے ایمان عقیدے اور کیریکٹر کی حفاظت کے ساتھ ہماری بچیاں چاند پہ بھی جائیں منظور ہے سمجھ بھی آری بات لیکن ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے وہ گھر کی عبروں کے لیے خاندان کی عبروں کے لیے مسئلہ بنے یہ ہمارے لیے ناقابل پرداشت بلکل بھائی دیکھئے آج کل بہت سارے پروگرام سر پرائے پروگرام ہوتے ہیں اصل پروگرام وہ ہے جو کرنٹ ٹاپک پہ ہو جو برننگ ٹاپک ہوتا ہے جو مسائل اس وقت قوم کو ملک کو سماج کو درپیش ہوتے ہیں پروگرام اصل وہ ہے جس میں ان مسائل کا سلوشن اور حل پیش کیا جاتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علیدیس گلبرگاں نے یہی کوشش کی اور بڑی کامیاب کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت بھی شامل حال رہی لوگوں کی تائید بھی رہی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہی سٹیج جو جمعیت علیدیس کے نام سے تھا لیکن اس سٹیج پر آپ نے ملی ممائندگی دیکھی سارا گلبرگا اس سٹیج پر جمع ہو گیا تھا آج تو ایسے برننگ ٹاپک پر الحمدللہ آگے بڑھ کر کسی کو کرنا پڑتا ہے اور یہ اعزاز جمعیت علیدیس گلبرگا کو آج ملا جس کے لیے وہ شکر گزاری اور مبارک باتیں مستحب چیک تھا کس کو آپ کو لے کر جو مسئلے جیسا کہ کوئی آئی پی ایس کے لیے آج کل الحمدللہ مسلم کا اپنے سے کافی لوگ سیلیکٹ ہو گیا تو ایسے برنوشہ فرما کو لے کر تھوڑی سے پاپکنس کی رئیوڑی اپسٹیکلز آگاتا ہے تو آپ کی اس نظرے سے دیکھئے جیسا کہ تقریروں میں الحمدللہ بتایا گیا اسلام نے کسی بھی تعلیم کو روکا نہیں ہے بچی آئی پی ایس بنے بچی آگے بڑے ترقی کریں لیکن شریعت کے دائرے میں کیونکہ مسلمان بچی ہے شریعت کی جو پابندی اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہے یا آگا بڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی جیسے بے پردگی ہو رہی ہے یا اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں بچی آگے نہ بڑھے اگر شریعت دائرے کے تحت رہ کر اگر وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہے بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل چیز مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے بچی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کونسا ایسا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو کیونکہ اصل وہ ہے تو اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی وہ دنیا کا کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو کرتی ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان بچیوں کو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیس میں بیان فرمایا اگر کسی بچی کو اللہ تعالی نے خیر پھیلانے والا بنایا تو اس کے لئے بڑی خوشخبریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنائی اسی طریقے سے وعید سنائی گئی ہے اس لڑکی کے لئے جو شر پھیلانے والی بنتی ہے اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بچیاں شر پھیلانے میں شریک ہیں تو جتنا شر پھیلے گا اس سب کا گناہ اس کے گردن پر آئے گا جو قیامت کے دن بہت بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہوا لہذا بچی یہ کوشش کریں کہ اس سے جتنا ہو سکے خیر پھیلے اس کے کاموں سے اس کے اقوال سے حفاظ وہ شر کو پھیلانے والی ہرگز نہ بنے دیکھئے ان کے لئے ماباپ کی دمیداری بہت بڑی ہے اپنے بچیوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے جہاں یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھا عالی تعلیم حاصل کرے یہ اچھی چیز ہے اس لئے کہ مسلمان معاشرے کو اس وقت اچھی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے لیڈر ڈاکٹر کی مسلمان معاشرے کو ایک اچھی انجنئر کے بھی ضرورت ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن والدین جہاں اپنے بچوں کے لئے اس بات کے فکر مند رہا کرتے ہیں وہیں اس بات کے فکر مند رہے جو اصل ان کا مقصد ہے یعنی آخرت حاصل کرنا اس کے بارے من سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور اگر اس بارے میں کوتاہی کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہم وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے میں اس کی ایک حدیث کی روشت میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بار ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لے کر کے آتی ہے دو بچیوں کو لے کر کے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوجہ محترمہ نے اسے تیر خجور دیا ایک خجور اس نے ایک بچی کو دیا اور دوسرا دوسری بچی کو دیا تیسری خجور کو وہ کھانا چاہتی تھی کہ وہ بچیاں رہنے لگیں ماغنے لگیں اس نے اس کو فانا اور دونوں کو آزادی اپنے بھوکی رہ گئی مائی عائشہ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی تو آپ نے کیا فرمایا وہی حدیث جو ہمارے شیخ نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے جن کو آزماتا ہے یہ ہاں سنے گی اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس کی وقت پر شادی کر دیتے ہیں اور اس کے حقوق کو نہیں مارا جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت رکھا تو گویا معلوم یہ ہوا کہ صرف والدین کے ذمہ داری پہانا نہیں ہے والدین کے ذمہ داری اچھی تربیت کرنا اور وقت آجت شادی کرنا بھی رکاون بننا ہے گویا کہ ان کے اوپر ظلم کرنا اپنے بچیوں کے اوپر ظلم کرنا ہے جس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے نا دیکھ جی